اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے ایکسرسائز 3.6 سمپلیپائی ویڈ دخل پاپ لاغریتم اس میں پہلا قویسن ہے 3.81 ملٹیپلائی 43 43.4 اس کو آپ اگر ڈائریک ملٹیپلائی کریں تو اس سے ہمارے پاس ایک نمبر آتا ہے مگر ہم لاغریتم کے ذریعے یہ پائنٹ کریں گے کہ اس سے ہمارے پاس کیا آتا ہے تو اس 3.81 ملٹیپلائی 43.4 لیٹ اس کو میں نے ایکس کے سب پوچھ کر 3.81 ملٹیپلائی 43.4 اس سے جو بھی انصار آتا ہے وہ میں نے ایکس کے برابر لیا ٹیکنگ لاغ بورٹ سائیڈ لاغ اپ ایکس جیکل ٹو لاغ اپ 3.81 ملٹیپلائی 43.4 لاغ اپ ایکس جیکل ٹو یہاں پر ہم ایک لائیوز کریں گے لاغ اپ ایم ملٹیپلائی n is equal to لاغ اپ ایم plus لاغ اپ n لاغ اپ ایم ملٹیپلائی لاغ اپ n is equal to لاغ اپ ایم 3.81 plus لاغ اپ 43.4 لاغ اپ 3.81 اب اس کا ہم لاغ پائنٹ کریں گے using لاغ ٹیبل تو اس کا لاغ لاغ کیا ہوئے گا لاغ اپ 3.81 is equal to ہم نے اس کا لاغ پائنٹ کیا لاغ اپ 3.81 is equal to 0.5809 جب بھی ہم کسی نمبر کا لاغ پائنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے ایک کریکٹریسٹک اور دوسرا مینٹیسہ کریکٹریسٹک ہم ڈاریک پائنٹ کرتے ہیں مینٹیسہ ہم لاغ ٹیبل سے پائنٹ کرتے ہیں تو لاغ اپ 3.81 is equal to 0.5809 plus لاغ اپ 43.4 کریکٹریسٹک ہمارے پاس 1 ہے مینٹیسہ ہم نے لاغ ٹیبل سے پائنٹ کیا 0.6375 ہے تو لاغ اپ 43.4 is equal to 1.6 3 7 5 اب ہم اس کو پلس کریں گے 0.5809 plus 1.6 3 7 5 9 plus 5 4 8 8 3 11 12 2.21 8 2.218 2.218 4 لاغ اپ ایکس ہمیں ایکس کا ویلو پائنٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ لاغ ہے اس کو بھی ہتم کرنا ہے اس کے لئے ہم انٹی لاغ لیں گے بودھ سائٹ ٹیکنگ ٹلا Bold بودھ سائ분 ٹلا گ key ٹاof ٹاo پائش ٹلا loc ٹاo پائش ٹلا ville cancel x is equal to anti-lag of 2.2184 اب ہم lag table سے anti-lag value point کریں گے 2.2184 اس کا anti-lag کیا آئے گا یہاں پر characteristic 2 ہے وینٹیسہ ہمارے پاس ہے 0.2184 from anti-lag table ہم نے ایک نمبر نکالا 1652 plus 2 ہم نے 8 کیا 1654 اب یہاں پر characteristic ہمارے پاس 2 ہے تو point کہہ آئے گا 165 کے بعد آئے گا 165.4 اس کا anti-lag کیا ہے 165.4 ہمیں x point کرنا تھا which is given answer یہ ہمارے پاس answer ہے given question 3.81 multiply 43.4 اگر اس کو آپ multiply کریں تو اس سے ہمارے پاس 165.4 آئے گا اس میں جو remaining question ہے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں کریں گی آج کے لئے تنا ہی کبھی ہے شکریہ